بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پھر میں حاضر ہوں ایک نئے سوال کے ساتھ یہ ہیں برکت علی بھائی سواز سے یہ کہتے ہیں کہ میری دکان نہیں چل رہی بہت مسئلہ مسائل ہیں میں کیا کروں ایسا کہ میری دکان کے اوپر برکتیں آئیں اور برکتوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول ہو اور میں بھی اچھا کما سکوں اور رکھا سکوں برکت علی بھائی سب سے بہترین اس کا حل یہ ہے کہ آپ دکان کے اوپر روزانہ پانچ اگر بتیاں روشن کریں اور ہر اگر بتی کے اوپر الگ الگ تلاوت کی جائے گی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس سے تمام تر برکت بھی آئے گی اور شہیتین کا مسئلہ بھی انشاءاللہ آپ کی دکان سے دور ہو جائے گا کیونکہ آپ کا حسار دیکھ کے مجھے اتنا سمجھ آ گیا ہے کہ آپ کے وہاں دکان کے پاس بہت شہیتینی معاملات چل رہے ہیں جس کی وجہ سے کھیر و برکت اڑ چکی ہے اس کے ساتھ آپ روزانہ صبح کے وقت سورہ رحمان کی تلاوت کریں دکان کے اوپر آ کے اور سورہ رحمان کی تلاوت کے بعد دو رکعت نفل شکرانے کے ادا کریں اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کریں کیونکہ جتنا بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور عطا کرتا ہے آپ نے کرنا ہی ہے روزانہ زہر کی نماز کے بعد پانچ اگر بتیاں اپنے سامنے رکھنی ہیں ہر اگر بتی کے اوپر الگ الگ تلاوت کرنی ہے ایک تلاوت یہ کرنی ہے پہلی اگربتی کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں گے دوسری اگربتی پہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں گے دیسری اگربتی کے اوپر سورہ البکرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ کے دم کریں گے اور اس کے بعد چوتھی اگربتی کے اوپر سورہ جن کی شروع کی چار آیتیں پڑھ کے دم کریں گے اور پانچ بھی اگربتی کے اوپر سورہ فلق سورہ ناس دونوں ملا کر ایک ساتھ دم کریں گے اور ان کو پھر روشن کیا جائے گا ان کی فرائ انشاءاللہ آپ کی دکان مر ہوگی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا برکت ہی ہوں گی اور تمام تر شہیتینی مسئلے دور ہو جائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ روزانہ صبح کے وقت سورہ رحمان کی تلاوت کریں اس کے بعد دو رکاش شکرانے کے نفل ادا کریں انشاءاللہ بہت زیادہ خیر و برکت کا نزول ہوگا کبھی بھی کسی کام میں جلدی مت کیجئے گا اگر آپ جلدی کریں گے تو آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ جلدی کا کام ہی صرف شیطان کا ہوتا ہے آپ نے صبر سے کام لینا ہے اور عمل اکیس دن تک ڈیلی بیسس کے اوپر کرتے رہنا ہے انشاءاللہ دیر یا صویر اتنی برکتوں کا نزول ہوگا کہ آپ سے سمالنا مشکل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ گنی ہے اور گنی کرنے پر قدرت رکھتا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام ہی روحانی بھائی بہنوں کو گنی کر دے اپنے فضل سے جو کوئی بھی روزی یا بندش کے حوالے سے پریشان ہے کوئی بھی میرا وظیفہ یا بتائے ہوا عمل کرنے سے پہلے مجھے روحانی بھائی یا بیٹا اپنا عمر کے لحاظ سے کنسیڈر کر لیجئے کا تاکہ روحانی فیض آپ لوگوں کو ملتا رہے کسی قسم کا بھی استخارہ معلوم کرنے کے لیے روحانی چینل کے اوفیشل وارس اپ نمبر پہ جا کے اپنا استخارہ معلوم کر سکتے ہیں دعا میں مجھے یاد رکھے گا آپ کا روحانی بھائی حمد فائش شیخ مصطفی السلام علیکم ورحمت اللہ